بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ارحم نوید اور ارحم زیوریسٹک ٹاکس چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویرز آج کی ویڈیو کا ٹاپک جاوہ فنچز میں میل اور فیمیل کے ڈیفرنس کے بارے میں ہے کہ ہم جاوہ فنچز میں نر اور مادہ کا فرق کیسے جان سکتے ہیں تو آج اسی ٹاپک کے بارے میں بات کریں کہ اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف تو ویرز ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک بار بسم اللہ اور درود عبراہیم لازمی پڑھ لیجئے گا ٹاپک کی طرف آتے ہیں ویرز ٹاپک اس چیز کے بارے میں ہے کہ جاوہ فنچز میں نار اور مادہ کی پہچانم کیسے کر سکتے ہیں تو کلیر کٹ چار پانچ پوائنٹ ہیں کچھ انڈیکیشنز ہیں جن کی بنا پر ہم جہج کر سکتے ہیں کہ یہ نار ہے اور یہ مادہ ہے جاوہ فنچز میں چاہے وہ وائٹ کلر کی جاوہ ہو سیلور میں ہو گری میں ہو یا گولڈن میں ہو ان کی آل موسٹ جو پہچان ہے وہ یہ ہی ہے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ پکچر یہاں پر میں آپ کو ساتھ ساتھ شو کرتا چلا جاؤں گا سب سے پہلا پوائنٹ کہ جاوہ فنچز کا ہم نے آئی کا جو رنگ ہے اندر والا وہ والا نہیں دیکھنا بلکہ سائیڈ والا جس طرح ہمارے یہ آئی بروز ہیں ان کے سائیڈ پر جو رنگ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے رنگ میں فرق ہوتا ہے واضحہ سب سے پہلے چیز جو فیمیل ہوتی ہے اس کا رنگ جو ہے پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لائٹ ہوتا ہے ایک کلر میں اور ایک اوبار میں یعنی کہ اس کا کلر ریڈ تو ہوتا ہے لیکن اس طرح کا ریڈ یا سرخ کلر نہیں ہوتا جس طرح کا نر کا ہوتا ہے میل کا ہوتا ہے پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو فیمیل ہے اس کا جو آئی کے گرد راؤنڈ ہے چکر جو ہے وہ ریڈ ہے لیکن لائٹ سرخ ہے لیکن لائٹ اور اس کا اوبار بھی کم ہے اس کے بڑک سب ہم میل کو دیکھتے ہیں تو میل میں اگر آپ دیکھیں تو واضح ہے ریڈ کلر نظر آرہا اور اوبار بھی زیادہ ہے سب سے پہلے یہ اینڈیکیشن میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو کلیر ہوگی ہوگی کہ میل میں جو رنگ ہے وہ اوبار زیادہ ہوتا ہے کلر ڈارک ہوتا ہے سرخ جو ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی وہ کیا ہے ان کی بیک ان کی چونچ چونچ جو ہے اس میں بھی سیم کلر کا ڈیفرینس ہے پکچر آپ کو شو کرواتا ہوں اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ پکچر میں جو فیمیل ہے اس کا کلر ریڈ ضرور ہے سرخ ضرور ہے لیکن لائٹ اسے آپ اورنج کلر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اورنج ہے نہیں لائٹ کلر ہوتا ہے تو آپ اس کو لائٹ پنک بھی کہہ سکتے ہیں تو ڈیفرینٹ شیٹ میں آپ یہ لائٹ کلر ہی آپ کو دیکھنے میں ملے گا فیمیل میں مادہ میں اب بات کرتے ہیں نر کی تو پکچر آپ کو شو کرواتا ہوں کہ نر میں کیا ہے کہ کلیر کلر ہے ریڈ کلر ہے اور واضح نظر آ رہے تو یہ ایک کلیر ڈیفرینس ہے مل اور فیمیل کو جج کرنے کا جوا فنچیز کے بارے میں اب تیسرا جو امپورٹنٹ ٹپ ہے اب پھر میں آپ کو یہاں پر ان کی چونچ دکھانے لگا ہوں تو آپ یہاں پر کلیر کر دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیمیل ہے اس کی بیگ کی اوبار جو ہے وہ کم ہے جبکہ میل جو ہے جو نر ہے اس کی چونچ کی جو اوبار ہے وہ زیاد ہے تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے جس سے ہم کلیر کٹ آئیڈیا لگا سکتے ہیں بغیر پکڑے فنچیز کو بغیر ٹچ کیے کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے اب ہم بات کرتے ہیں فورتھ مین پوائنٹ کے بارے میں وہ ان کی وائس ہے اب وائس سے کیسے جج کیا جا سکتے ہیں جو میل ہے اس کی سنگنگ ٹائپ وائس ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی آواز جو ہے وہ گنگنانہ ہوتا ہے اس کے بولنے کے انداز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میل ہے جبکہ جو فیمیل ہے وہ سنگنگ ٹائپ نہیں کرتی بلکہ صرف ایک آواز ٹائپ جو ہے وہ اپنی ساؤنڈ شو کرتی ہے میں ٹرائے کرتا ہوں یہاں پڑا آپ کو سنا سکوں سب سے پہلے آپ میل جاوہ فنچ کی آواز سنیں اب میں آپ کو فیمیل فنچ کی آواز سناتا ہوں دونوں ساؤنڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیفرینس ان میں نظر آ گیا ہوگا تو یہ چار پوائنٹس ہیں جن کی بنا پڑا آپ جاوہ فنچ کسی بھی ٹائپ کیوں گولڈن گری سلور یا وائٹ آپ کلیر کٹ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے تو اس سے آپ دھوکے سے بچ جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوگی تینکیو سو مچ دونوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ